بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹی فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میری رسپی کا بہت بھی سبری سے آپ انتظار کر رہے ہوں گے اگر آپ نے سردیوں میں چونگے نہیں کھائی آپ نے سردیوں میں کچھ بھی نہیں کھایا اور سردیوں کو آپ نے میس کر دیا کیونکہ سردیوں میں تو سری ڈیشیز یا چٹ پٹی چیزیں چٹکارے لینے کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کے سامنے توڑوں گی اور آپ کو چک کرواؤں گی کہ کتنے کرسپی اور یہ ریکھیں آپ کو اس کی ساؤنڈ بھی سنائی دے رہی ہوگی یہ بہت کرسپی جوسی مزے دا سے چونگے بنے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ہماری رسپی بہت ساندھ آئے گی آپ ہمیں اس کا فیبیک لازمی دیں گے اپنی فیملی میمبر اور فرینڈ کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں گے تو اب ہم اپنی رسپی شروع کرتے ہیں تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبدہ سو بہت ہی سانتھ رکھے سے چونگے کی رسپی شیئر کر رہی ہوں تو میں نے اس کے لئے دو کب میدہ لیے آپ اس کی کیونٹرٹیز زیادہ بھی کر سکتے اور کم بھی کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زبدہ سوگات لے کر رہی ہوں جو کہ سردیوں میں بہت شوک سے کھائی جاتی ہے سردیوں میں سویٹ اور کرسپی چیزیں بہت پسند کی جاتی ہیں تو جس کے لئے سب سے پہلے ہم نے دو کب میدہ لیے اب ہم اس میں جو اینا کوارٹر ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے کیونکہ اس میں وہ بیلنس کرتا ہے سویٹ کو اور مزیکہ کر دیتے ہیں تو اس لئے میں نے اس میں جو اینا تھوڑا سا نمک شامل کر دی ہے اب ہم اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون آئل شامل کریں گے اگر ہم اس میں گھی شامل کریں گے تو کرسپی نہیں بنیں گے اگر ہم اس میں آئل شامل کریں گے تو اس سے کرسپی بنیں گے جب ہم اس کو اس طرح سے مکس کریں تو ہماری مٹھی زبردہ سی بننی چاہیے ہم نے اس میں اتنا آئل شامل کرنا ہے کہ ہماری زبردہ سی مٹھی بنیں تو اب ہم اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم دس بارہ دن کے لیے استعمال کریں تو آپ نے اس کو پانی سے گوننے میں اس کو پانی سے گوننے لگی ہوں زیادہ دیر ہم اس کو استعمال کر سکیں آپ اس کو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں آپ کو گوند لینا ہے یہ دیکھیں میں اسے رکھتے آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے آپ نے اس کو گوند لینا اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے دس پر رکھیں گے ہم جب سے پہلے اس کی چارسنی بنا لیتے ہیں جس کے لیے ایک کپ میں نے چینی لیئے جتنی آپ نے چینی لیئے اتنا ہی ہم نے اس میں پانی شامل کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کپ سے اس کی میرمنٹ کریں آپ کسی بھی برتن سے میرمنٹ کر سکتے ہیں اب ہم نے ساتھ اس میں لیمن کے سلائز شامل کر دینا ہے اور تھوڑا سا ہم نے زافران اس میں شامل کر دینا ہے یہ بہت ہی زبردست جو اینا چونگے بنتیاں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ہماری یہ رجب بہت پسند آئے گی اگر آپ اس کو لمبے عرصے کے لیے بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تقریبا 10-15 دن کے لیے تو آپ نے اس میں اس کو پانی سے گوننا ہے اگر آپ اس کو جو اینا تھوڑے دو سے تین دن کے لیے تو آپ اس کو دو سے گون کے اس کو بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست بہت کرسپی چونگے بنیں گے آپ کے ہم نے اس کو زیادہ تک نہیں کرنا ہم نے اس کو بس اتنا ہی پکانا ہے کہ جس سے ہی ہماری شگر حال ہو جائے ہم نے ہشبو کے لیے اس میں زافران بھی شامل کیا لیکن ہم تھوڑا سا روز وارٹر بھی اس میں تقریبا 1-2 ٹی سپون ہم نے اس میں روز وارٹر شامل کر لی اب ہم نے اس کو جو اچھے طریقے سے پکا لینا آپ نے اس کو لازی بنانے اور ہمیں اس کا فیبیک لازمی دینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کتنا زبردست زافران کا کلر اپنا نکل کے آگے ہے زبردستی جو اینا شگر صرف بن گئے اب ہم نے اس کو جو اینا ایک سائٹ پر رکھ دیں گے ادھر ہماری دو بھی زبردستی سیٹ ہو گئی ہے اب ہم نے اس کے جو اینا پیڑے بنا لینا ہے اور ہم نے اس کے دس پیڑے بنا لینا ہے دیکھیں ہم نے اس کو اس لیے اس طریقے سے کیا ہے کہ ہم سب کے پیڑے ایک برابر بنا سکیں اب میں ان سب کو پیڑے کی شیف دے لوں گی ہم نے سب کو ایک برابر بنا لی اب ہم اس کو بیلیں گے ایک ایک کر کے ہم نے سب کو بیل لینا ہے جب اس کو آپ نے بنانا ہے آپ اس کو بار بار بنائیں گے کیونکہ یہ اتنی زبردست جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ آپ اس کو بنا کے جب تک چاہیں آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست بنتے ہیں اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بیل لینا ہے میں سب کو بیل کے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے ہم نے کیا کرنا ہے آپ کو دیکھ کے ہی بہت مزا آنے والے ہیں تو بس اب میں اس کو بنانا شروع کر رہی ہوں زیادہ باتیں اب ہم نہیں کریں گے بس اب ہم اپنے کام پر فوکس کریں گے اور اس کو جلدی سے جلدی بنا کے آپ کو دکھائیں گے کہ ہم بنانے کیا لگے ہیں یہ دیکھیں ہم نے دیسی گی لیے ساب روٹیوں کو ہم نے بیل لیا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو اتنا پھینٹنا ہے یہ کہ ہی کریم بھی پاہم نے آجا ہے اتنا اس کو ہم پھینٹیں گے اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے ہاتھ کی مدد سے ہی ہم لگائیں گے آپ اس کو اچھے طریقے سے لگائیں گے تو اتنے ہی اچھے آپ کی چونگے بنیں گے ہم نے اس کے اوپر دوسری روٹی رکھیں گے اور اس کو ہم نے اس کے اوپر سیٹ کر لیں یہ دیکھیں میں بلکل لاسٹ والی لیئر ہے اس کے اوپر بھی ہم نے گی لگا لیے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہم نے سب ساری لگا لینا ہے اب ہم اس کے اوپر میدہ اور اب یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے سب کو لگا لی ہے اب ہم اس کو بیل لیں گے اوپر میدہ سپرنکل کریں گے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا بیل لینا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے سلائس کریں گے اس طریقے سے ہم نے اس کی کٹنگ کرتے جانے ہم نے سب کی کر لی ہے اب ہم نے اس کو اس طریقے سے فولڈ کرتے جانے یہ لاسٹ والی لیئر کو ہم نے اس طریقے سے نیچے کو کر کے اس کو ہم اس طرح سے کر کے سب کو رکھتے جائیں گے کہ یہ ساری ہماری لیئر نظر آئیں یہ دیکھیں ہم نے ان سب کو بنا لیا اب ہم ایک ہی کر کے ان سب کو بیلتے جائیں گے آپ نے اس کو لازمی بنانا ہے اور ہم اس کا فی بیک لازمی دینا ہے سردیوں میں اگر آپ نے یہ ہی نہیں کھایا تو آپ نے سمجھے کچھ بھی نہیں کھایا آپ نے سردیوں کو مس کر دیا گی کو ہم نے ادھر گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں ہم نے اس کو بیل لیے اب ہم نے اس کو بہت آرام سے میں نے گی لیا آپ اس کو آئل میں بھی فرائی کر سکتے ہیں اور گی میں بھی یہ دیکھیں آپ کو نظر آگیا ہوگا کیونکہ ہم نے کتنی زبردست جانے چوں گے یہ دیکھیں اس کی لیئرز بننا شروع بھی ہو گئی ہے یہ دیکھیں زبردست یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی لیئرز نظر آنا شروع ہو گئی ہے میڈیوم فلیم پر ہم اس کو فرائی کرتے جائیں گے اس طریقے سے اور اس کے اوپر بھی ہم نے گی کو ڈالتے جانا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست اب ہم نے جو اپنا سیرپ بنایا اس میں اس کو ڈال دیں گے دیکھیں ہم نے اس کو بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس کے بھی کتنی زبردست سی لیئر بن کر سامنے ہمارے آ گئی ہیں اب ہم اس کو بھی اس کو بھی صرف ہم نے چاشنی کے اندر اس کو پانچ سے سات سیکنڈ کے لیے رکھنا ہے اس سے زیادہ نہیں رکھیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسی طرح سے آپ سب کو ریڈی کرتے جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست سے بن کے چونکہ ہمارے ریڈی ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے کتنے زبردست سے بن کے چونکہ ریڈی ہوئے ہیں امید کرتے ہوں آپ لوگوں کو ہماری رسپی بہت پسند آئے گی آپ نے ہمیں اس کا فیبیک لازمی دینے اب ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں